اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی بستی میں میں آپ کا میز بان راو شب مسئلی آج آپ کے لئے نئی لوکیشن لے کہا ہوں میں ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو دوستو یہ آپ جو جگہ دیکھ رہے ہو اس جگہ پہ انہوں نے جو ٹھول وغیر لگانا تھا اس کے لئے خدائی کی ہے اور خدائی کرنے کے دوران ان کو ادھر سے جو مردوں کے ڈھانچے ملے ہیں تو اس جگہ پہ کہتے ہیں کہ قبرے تھی اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے خدائی کرنی شروع کر دی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹے وغیرہ بھی انہوں نے رکھی ہیں ادھر لیا کر لاکر رکھی ہوئی ہیں کہ ہم ادھر ٹھول وغیرہ لگائیں گے تو تب سے ان لوگوں کا جو نقصان ہونا شروع ہو گیا تو کافی زیادہ یہ پریشان ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹے میں گھرہ رکھی ہوئی ان لوگوں نے تو کافی زیادہ یہ پریشان ہے کہ ان کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے جو چیز بھی ادھر بناتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونہ کودہ ہو گا ہے یہ والا یہ کونہ کی کودائی شروع کی اور خود بخود ہی اس کے اندر اس کھڑے کے اندر مٹی گر گئی اور یہ بند ہو گیا اور جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ اس جگہ پہ قبرستان تھا تو کافی زیادہ ان کو مشکلات ان کے سامنے آئی ہیں تو اب رات کے وقت انہوں نے ان کے لڑکے جو ادھر کام کر رہے تھے اس جگہ پہ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑے کے اندر کوئی آدمی چل رہا ہے تو جیسے اس کے پاس گئے تو وہ دیکھا کہ ایک زندہ لاش تھی کوئی مردے کے روب میں وہ کافی زیادہ ڈر گئے اور ادھر سے باگ گئے ویس تب ہی اس وقت سے یہ کام ادھر بند پڑا ہوا ہے تو آپ یہ کونہ دیکھ سکتے ہیں اس کونہ کے اندر بھی ان کو انسانوں کے ڈانچے ملے ہیں یہ کونہ کے پاس بلکل میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اچھی طریقے سے یہ فیصلہ باد کے ایک گاؤں کے اندر ہے یہ والا کونہ جو بنا رہے ہیں پہلے بھی ایک کونہ تھا اس جگہ پہ ایک سائیڈ پہ انہوں نے وہ بند کر کے یہ نئے کوئے کو گھوڑنا شروع جیسے ہی کیا تو اس کے اندر سے ان کو جو ہڈیوں کے ڈانچے ملے ہیں اور کافی دریپن دس پندرہ دن سے یہ کام کر رہے تھے تو جب انہوں نے خدای مکمل کر لی اور رات کے وقت ان کو ایسے اس فیاد کپڑوں میں جیسے کچھ زندہ لاش پھڑ رہی ہو ایسی نظر آئی تو ادھر کے لڑکے جو کافی زیادہ ڈر کر بھاگ گئے ہیں اور یہ کام ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے ادھر ہمیں بھی اس جگہ پہ ایکٹیویٹی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے اس جگہ پہ کوئی چیز ہے ہمیں دیکھ رہی ہے تو جیسے ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس جگہ پہ اس جگہ سے تھوڑی دور پہ یہ ایک راستہ گزرتا ہے جو سڑک کہلیں اس گاؤں کی مین سڑک تو اس کے اوپر بھی ٹریفک چلتی رہتی ہے یہ آپ ابھی بھی آواز سن رہے ہوں گے کافی زیادہ اس جگہ پہ جو لوگوں کو چیزیں نظر آتی ہیں جو ادھر کے گاؤں کے پرانے مکان ہیں ہم نے ان سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ پہلے کبھی قبرستان ہوتا تھا تو ہم لوگوں نے انہیں روکا تھا کہ آپ اس جگہ پہ اپنا کمہ بغیرہ نہ کھو دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرانا کمہ تو ادھر ہی ہے لیکن نیام نے کھو دنا ہے کیونکہ پرانا خراب ہو چکا تھا ان کا تو ان کے ایک دو جو لڑکے ہیں وہ ادھر سے ڈرے بھی ہیں اور بھاگے ہیں پھر ادھر سے تو جیسے وہ بھاگے ہیں تو ان کو کوئی جنات وغیرہ دکھائی دی ہیں اور وہ بےوش ہو کر گر پڑے تو جب وہ انہیں ہسپتال میں لجایا گیا اور جب انہیں ہوش آئی تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہم نے ادھر دیکھا ہے تو اس جگہ پہ ہم جیسے ہی آئے ہیں تو ہمیں بھی جیسے کوئی سفید کپڑے کے اندر کوئی چیز نے نظر آئی ہے تو ہم اس کے پیچھے کی طرف جانا شروع کیا ہم لوگوں نے تو وہ چیز جاتے جاتے آگے سے غیب ہو چکی تھی اور ہمیں دکھائی نہیں دی اس لئے ہمیں ادھر اسے ڈونڈ رہے ہیں کہ شاید وہ چیز ہمیں مل جائے اور مزید ہم دیکھیں کہ وہ کوئی انسان ہے یا کوئی جنات ہے وہ کیا ہے لوگوں کا کہنا کہ وہ ایک زندہ لاش ہے کیونکہ ادھر پہلے قبرستان ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ ادھر جو سارا نظام چل رہا ہے تو اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ چیز ہمیں مل جائے تو ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس جگہ پہ ہمیں بھی کچھ ہڈیاں وغیرہ نظر آئی ہیں نیچے کھڑے کے اندر لیکن آپ کو کیمرے کی آنکھ میں نہیں ہم دکھا سکے تو یہ جگہ بھی اتنی عجیب سی ہے کہ جیسے کوئی اس جگہ پہ رو رہا ہو تو ہم اس جگہ پر جاتے ہیں تو کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑے کے میں آپ لوگوں کو بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہم دکھا نہیں سکے آپ لوگوں کو نیچے ہڈیاں وغیرہ پڑی ہیں یہ کافی گہرائی میں ہے ہم اس کے نیچے چلے جاتے تو ہمیں وہاں اوپر نہیں ہم آ سکتے تھے اس کھڑے سے تو اسی جگہ پہ انہوں نے کرین وغیرہ سے خدا ہی کرنی شروع کی تھی تو ان کو ہڈیاں وغیرہ ملی عجیب عجیب سی اور کافی جو ہڈیاں وغیرہ تھی وہ ایسے لگتا تھا کہ بڑے بڑے کوئی آدمی تھے آٹھ آٹھ فٹ کے جو دفنائے گئے تھے نیچے تو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت ان کو ادھر فصلوں میں اپنا پانی وغیرہ لگانے آتے تو ان کو رات کے وقت ادھر وہ چلتے پھٹتے نظر آتے ہیں تو ہم اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہیں کہ وہ جنات ہے یا کوئی ایسا کوئی ان کو ڈرا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے لیکن یہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں اس جگہ پہ جنات ہے تو اس لئے ہم کام نہیں کر سکتے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اس جگہ کو تو آج ہم خود دیکھنے کے لئے آئے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو ڈرا رہی ہے یہ ایک شاپر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں طویت وغیرہ جیسے کسی نے باندھ کے پھینکے ہوں اور یہ جو پرانہ کمے کا جو کھڑا بغیرہ یہ بند کیا ہوا انہوں نے ابھی اسے استعمال نہیں کرتے وہ مجھے اس جگہ پہ کچھ دکھائی دیا تھا جیسے میں اچانک اس جگہ پہ پہنچا تو دکھائی دیا تو جیسے ہی میں نے دوبارہ اسے رونے کی کوشش کی وہ چیز مجھے دکھائی نہیں دی تو ابھی میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور مزید پتہ کروں گا کہ آگے آگے کیا ہے ادھر ایک دو یہ کیا ہے یہ عجیب سے کپڑے پڑے ہوں میں کسی کے تھوڑا سا آگے جا کے دکھاتا ہوں ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں کچھ جیسے کوئی رو رہا ہو اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں کافی ذرا سناٹا ہے اس جگہ پہ تو ہماری جو لائٹ بگرہ بھی اتنا کام نہیں کر رہی اس جگہ پہ یہ مرا ہوا کوئی پرندہ پڑا ہوا ہے یہ بلیک کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے پیچھے سے آواز آئی میں پیچھے کی طرف جیسے پلٹا ہوں تو کوئی چیز نہیں ہے پیچھے یہ نیچے ہڈی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہے یہ نہیں پتہ یہ کسی انسان کی ہے یا جانور کی ہے کافی لوگوں نے ہمیں اس جگہ پہ جب ہم جا رہے تھے تو جو آس پاس پڑا اس میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی رات کو اس جگہ پہ نہ جائیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس بات کا میں ذکر کرنے لگا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جو ایک درخت لگا ہوا ہے کہ دریبن دو سو سال لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ دو سو سال پرانا ہے یہ تو اسی درخت کا ماں آپ لوگوں کو ذکر کر رہا تھا کہ دو سو یا تین سو سال پرانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ درخت جو ہندو بغیرہ اس کی پوجہ کرتے تھے اس جگہ پہ تو یہ ان کی وجہ سے یہ مسئلہ ادھر پیش آ رہے ہیں تو جیسے ہم ادھر اس جگہ پہ انٹرو ہوئے تھے اس جگہ پہ تو اسی درخت کے نیچے ہمیں وہ چیز دکھائی دیتھ اس فیاد کپڑوں میں تو اس لیے میں اس کے آس پاس دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز یہ ادھر مجھے کچھ محسوس ہوا ہے ایسا کہ جیسے کوئی چیز ادھر سے گزر رہی ہو یہ عجیب عجیب سی آوازیں بھی آ رہی ہیں اس جگہ سے جیسے کوئی شورڈ ڈال رہا ہو اور اس درخت کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عجیب سے پنجوں کا نشان بھی لگے ہوئے نیچے زمین کے اس جگہ پہ میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو وائٹ کپڑوں میں کھڑی تھی اس درخت کے پاس اور یہ اتنا رات کے وقت اس کا منظر اتنا خوفناک ہے کہ اکیلہ کوئی آدمی آئے تو وہ ادھر ضرور ڈر جائے گا اس جگہ سے یہ آپ آوازیں چیخیں سن سکتے ہیں کتنی عجیب عجیب سی چیخیں آ رہی ہیں اور کافی زیادہ ہمیں بھی خوف آ رہا ہے کہ عجیب عجیب سی چیخیں یہ کدھر سے آ رہی ہیں جانوروں کی یہ آپ سن سکتے ہیں یہ کوئی جانور ہے کہ عجیب عجیب سی اس کی چیخیں آ رہی ہیں اور ہمیں بھی کافی زیادہ خوف آ رہا ہے اس جگہ پہ یہ نیچے کیا پانی کا کھالا ہے کوئی پانی والا کھالا ہے یہ نیچے استغفراللہ اس جگہ پہ تو اتنا زارہ ڈر لگ رہا ہے استغفراللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہمیں نظر آئی تھی اس فیاد کپڑوں میں تو یہ بلکل ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ والی چیز خدا جانے یہ کیا ہے ابھی اسی جگہ سے میں گزر کے گیا ہوں اس جگہ کی اچھی طرح میں نے ویڈیو کیپٹر کی تو اب پیچھے کی طرف ہم ہٹتے ہیں کہ یہ نقصان بھی ہمیں پچھا سکتی ہے استغفراللہ ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی نہیں ہے اس درخت کے نیچے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی تھے وہ اب بھی ہم نے دیکھی ہے لیکن یہ پھر چیز وہاں سے غیب ہو چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ ہمارے لئے بلکل سیف ہے ہمیں تھوڑا سا اپنی سیفٹری کرنی پڑے گی اس جگہ پہ یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کے آس پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جگہ پہ کھڑی تھی وہ چیز ایسے لوگ بتاتے ہیں ان کو بھی رات کے وقت ایسی نظر آتی ہے دن کے وقت نظر نہیں آتی ان کو دن کے وقت ان کے جو آس پاس فصل ہیں وہ کام کرتے ہیں تو رات کے وقت جب وہ پانی وغیرہ لگانے آتے ہیں اس جگہ پہ تو ان کو اکثر یہ رات کے وقت ایدھر وہ چیز نظر آتی ہے تو یہ جو ایدھر کام کرنے والے مستری یا مزورت ان کی بات بلکل سچ ہے کہ اس جگہ پہ کوئی جنات وغیرہ ہے تو یہ جو قبرستان کا سنسل ہے اس جگہ پہ تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے ہے اور ادھر سے اتنی زیادہ بدبوہ آ رہی ہے کہ جیسے کوئی ماس کو انسانی جسوں کو جیسے کوئی آگ لگی ہو تو اس کی گندی جلنے کی بدبوہ آ رہی ہو ایسی بدبوہ آ رہی ہے اس جگہ سے اور آپ نے جانوروں کی اتنی عجیب عجیب سی آوازیں سنی تو اس کے بعد یہ چیز ہمیں دکھائی دی ہے تو میرا خیال سے یہ جگہ بلکل سیف نہیں ہے رات کے وقت ہم ٹیم کے تین لڑکے آئے ہیں اس جگہ پہ جو بلکل ہم ساتھ ساتھ ہیں اور اس لوکیشن کے جو پاس آدمی رہتا ہے اس نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ جو کومے والی جگہ ہیں آپ اس جگہ پہ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو ہمیں دکھاؤ لیکن وہ آدمی ہمارے ساتھ نہیں آیا وہ پیچھے ہی ہے جو ادھر ساتھ والا گاؤں ہیں اس کے اندر ہم اکیلے ہی آئے ہیں اس جگہ پہ اس جگہ سے مجھے ایسے جب میں آگے کی طرف چلا اور پیچھے کی طرف سے مجھے پتھر مارا کسی چیز نے اس لئے میں پیچھے کی طرف بھارہ پڑھ کر آیا ہوں اس جگہ پہ تو آپ لوگوں کو ابھی آگے جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی جگہ اور کتنی ویران ہے اور رات کے وقت ہی جنات ہی ہوں گے جو لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں تو تو اکثر لوگ ڈرتے ہیں اس جگہ سے گزرنے کے لیے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے جو پڑا ہوئے ہیں جو فصل بغیرہ وہ گاتے ہیں تو لوگوں کو تو یہ ہی کہنا ہے کہ آپ ادھر سے چلے ہیں تو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ ادھر سے جانا ہی پڑے گا مزید آپ لوگوں کو ہم آپ آس پاس کی جو جگہ کیپچر کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں دوبارہ دکھائی دے جائے تو اس جگہ سے اتنا شور بھی آ رہا ہے کہ جیسے بچے بور رہے ہوں لیکن ہمارے پاس آس پاس ایسے کوئی بچے بغیرہ نہیں ہے لیکن کبھی جانوروں کی آوازیں آتی ہیں کبھی بچوں کی آوازیں آتی ہیں کبھی رونے کی آوازیں آتی ہیں اس جگہ سے تو یہ جگہ ہمیں بالکل جو سیف نہیں لگتی تو اس لیے ہم ادھر سے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں کے جب رات کے وقت عجیب سا دکھائی دینا ہمیں اور کچھ لوگ دور سے ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ سے چلے جائیں یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ جنات کا علاقہ ہے تو اس لیے ہمیں بھی ادھر سے جانا پڑے گا کیونکہ وہ دور سے ادھر آ رہے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں کہ آپ ادھر سے واپس چلے جائیں ہماری ٹیم کا ایک لڑکا ان سے بات کر رہا ہے تو مزید دوستوں ہم ادھر سے اب نکلتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ میرے دوستوں کو لکیشن ضرور پسند آئی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آس پاس اس کے فصلے ہیں کافی گنی گنی لگی ہوئی ہیں یہ پھر بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں رونے کی یہ آپ سن سکتے ہیں یہ آوازیں یہ آپ سنیں آوازیں بلکل صاف آوازیں ہمیں آ رہی ہیں لیکن آس پاس کوئی ایسے بچے نہیں ہیں اس جگہ پہ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ پانی بلکل تھنڈا ہے اور اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوہ نکل رہا ہے یہ بلکل پانی تھنڈا ہے یہ والا اس کے اندر میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے اور پانی یہ بلکل تھنڈا ہے اور اس کے اوپر سے دھوہ نکل رہا ہے یہ عجیب سی بات ہے اور یہ جو گاؤں والے کہتے ہیں یہ اکثر یہ پانی ایدھر ایسی کھڑا رہتا ہے اور اس کے اندر سے دھوہ سا نکلتا رہتا ہے میں آپ کو مزید آکے جا کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا کیپچر کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ دھوہ سا نظر آ رہا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ کتنا زیادہ یہ اور بھی ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کیسے عجیب سا دھوہاں ادھر سے نکل رہا ہے اسی جگہ پہ اتنی جگہ پہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہے یہ تو مزید ہم اس کے جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دھوہ کیوں نکل رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے تو امید کرتا ہوں یہ میرے دوستوں کو ضرور ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک کریں شیئر کریں اور جو نئے دوست ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کے پاس جو ایسی لوکیشن ہو تو ہمیں ضرور بتائیں اپنے کمنٹ باکس میں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں آپ لوگوں سے اتنا ہی میں گوں گا ابھی ہم ادھر سے واپس جا رہے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اللہ حافظ 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 موسیقی